بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابی کی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خامد کو تنگ کرتی ہے اپنے خامد پر بلا وجہ اس کو پریشان کرتی ہے شارہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو بار بار اس سے اور چیزوں کی خواہش کرتی ہے اس کے وہ استعداد نہیں ہے اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ مہنگے جوڑے اسے لے کر دے اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس کی خواہشات پوری کرے تو یہ اس کے ساتھ نراز ہو جاتی ہے برا بھلا کہہ جاتی ہے سہیلیوں میں بیٹھ کے اس کی خلاف باتیں کرتی ہے اس کی چگلیاں اور غیبتیں کرتی ہے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے تو اگر کوئی عورت اپنے خامد کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ کرتی ہے تو حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عینہ جو اس بندے کی حور جنت میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہے جب اس تک یہ بات پہنچتی ہے تو اس کے دل پر بڑی بری بری بات لگتی ہے اس کو بڑا برا لگتا ہے وہ فوراں کہتی قاطلہ کی اللہ خدا کرے تیرہ بھلا نہ ہو تیرہ نقصان ہو جائے یہ چند دنوں کا مہمان ہے تیرے پاس پھر اس نے چل کر ہمارے پاس آ جانا ہے تو جو عورت خامد کو تنگ کرتی ہے حور عینہ کی بد دعا اس عورت کو لگتی ہے میری اور آپ کی بد دعا ہم کسی کو دیں پتہ نہیں لگے یا نہ لگے لیکن حور یہ اللہ تعالیٰ کی قریب رہنے والی مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک ہے زہری باطنی گندگی سے پاک ہے اور نور سے بنی ہوئی ہے ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں پایا جاتا وہ جب کسی کے خلاف بردعا کریں گی تو بتائیں اس عورت کی ناکامی میں اور اس کی ناہلی میں اس کی ہلاکت میں کیا کمی رہ گئی ہے بعض اوقات شوہر میں وہ ہمت نہیں ہے جو آپ چاہتی ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ بینک بینس نہیں ہے کہ وہ آپ کی خواہشات پوری کرے تو آج کل جدید دور میں شوہروں کو زلیل کیا جاتا ہے وہ بیچارہ اپنے پرانے کپڑوں سے گزارہ کر لیتا ہے لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے نہیں فلان شادی پر الادہ سوٹ ہو وہ ہمارے کزن کے کزن کی شادی آ رہی ہے تو اس میں پانچ سوٹ لینے ہیں میں نے یہ سوٹ تو پہلے لوگ عورتوں نے دیکھا ہوا ہے میرا کہیں گے اچھا فلان کی شادی پر بھی یہی پہنا تھا اب پھر وہی پہن رہی ہیں تو یہ چیز اس تجسس کو بھی ختم کیا جائے یہ غربت کے جو غریب لوگ ہیں ان کے دل پر بہت بڑی چوٹ لگتی ہے اس لئے خدارہ جس حالت میں اپنے خامد رکھے تو خامد تو اپنی بیوی بچوں کے لیے نجانے کیا کچھ نہیں کرتا صبح سے شام تک بیچارہ کڑی دوپ میں کام کرتا ہے لوگوں کی کڑوی کسیلے باتیں سنتا ہے اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں کے دب دبے اور ان کے روب میں رہتا ہے کیوں شام کے میں نے دو روٹی چار روٹی کے پیسے اس سے مجھے ملیں گے تو اس اپنی بیوی کے لیے اپنے ان بچوں کے لیے نجانے وہ کیا کچھ نہیں کرتا لوگوں کو نالی صاف کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو زلیل ہوتے ہم نے دیکھا ہے بھرے مجمع میں ان کی بیزتیاں ہم نے دیکھی ہیں بیزتی ہو رہی ہے وہ دور روٹی کے لیے یہ کر رہے ہیں تو خدارہ اگر خامد کے پاس چند دنوں کی تنگی آگئی ہے تو اس تنگی سے اس کو چھوڑو نہیں اس کو تکلیف نہ دو ورنہ حور عینہ کی بدعا کے مستحق بن جاؤ گی موسیقی